محمد الرسول اللہ یہی تماشی نے برباد کیا ہے اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ رکھ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی عدد ان کو سمجھا جائے گا لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریع یہ تو گناہ کا کام ہے تم گناہ دیکھنے جاؤ گے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وَذَرَبَ الْأُخْدُودَ وَشَقَّ الْجِعُوبَ کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور کمیسیں پھار ڈالے اور ماتم کرے فرمائے لَيْسَ مِنَّا اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی نے تمہیں کو خارج کیا ہے تم کیا تماشاں دیکھنے جاؤ گے یہ کونسی محبت ہے ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے انگریز کا زمانہ تھا گورنر پنجاب کے لیے جو آئے انگریز وہ جس دن لاہور اترہ اللہ کی شانے و دس محرم کا دن تھا اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھوڑی ہم آ رہے ہیں اور مٹی ڈار رہے ہیں تو اس نے اپنے ای ڈی سی سے پھوچھا ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں میں واپس چل جاؤں اور انہیں کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو میں کہا کیا کر رہے ہیں انہیں کہا بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں کہتے ہیں کب شہادت ہوئی لاہور میں ہوئی انہیں کہا نہیں حضرت وہ تو کربلا میں ہوئی تھی عراق میں اور سیکلوں سال پہلے کی بات ہے انہیں کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے انہیں کہا یہ نہیں خبر تو ہے بس ان کا یہ عقیدت ہے انہیں کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی وہ یہ سمجھ آگئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے سننا بھی حرام ہے اور شرکت کرنا بھی حرام ہے دسوں عدم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وزرب الاخدودا وشکل جیوب فلیس ابدا جو آدمی کو حضرت میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے موں پہ تھپڑ بارے اور اپنے باروں میں مٹی ڈالیں ان کا امت مصطفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے